خبردار میں اپنے بچوں اور جوانوں سے ارز کر رہا ہوں کہ کسی پر کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کرو نہ کسی پر اعتراض بغیر دلیل کے ہو ویسے بھی محضت قوموں کی نشانیاں پچھو رہے ہیں بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ تین لوگوں کو تو مولا علی کا نام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے ایک بزدل کو بزدل کا کیا تعلق علی کہنے سے دوسرا کنجوس کو کنجوس کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے اور تیسرا تنگ نظر گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا بزدل تو علی کا چاہنے والا ہوتا نہیں ہے ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھیں جو شیعہ ہوئے ہیں میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھیں جو سنی ہوئے ہیں کہنے لگے مولانا آپ نے کہا دیکھ لی ہے میں نے کہا ہماری ایک کس وی گریٹ کے افسران یہ ہمارے بعض سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کا نام لے لیسے سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کے ماننے والے ہیں مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے کربلائی مولانا میں حرم امام رضا میں حرم بی بی معصومہ میں جب ایک سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یقین جانیے مجھے دل کرتا ہے میں اسے جا کے پیار کروں دو دو وجوہات پر ایک وجہ تو یہ کہ یہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی جرد بھی رکھتا ہوں تو وہ جو کر رہے ہیں عمل رات اور دوسرا یہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں یہ مارتے نہیں ہیں مارتے ہیں دنیا میں مگر 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 اور اسی طرح عزیزہ نے گنامی وہ شیعہ اچھا نہیں لگے گا مخر سے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی نہ اگر ہمیں کسی بنیاد پر غرور کرنے کی اجازت ملی تو اسی بنیاد پر ملے گی کہ ہم علی کو افضل مانتے ہیں افضلیت علی اور الحمدللہ بہت ہی اس وقت ہماری ملت میں بہت ہی اچھے انداز سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں حضرت علامہ راج ناصر صاحب تشریف فرمائے مسلسل قومی ہمامگی میں اضافہ ہے حضرت علامہ عارف واحدی صاحب اور حضرت علامہ ساجد علی نقوی صاحب اسی طرح تمام ذاکرین اور حضرت علامہ حامد علی شاموسوی صاحب سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ قومی یک جہتی اور محبت میں اضافہ کے لیے کوئی محول بنے اور محول کسی بہتری سفر بہتر سفر کی اختیار کرے اور ایک اچھے نتیجے تک ہم جائیں مگر یہ ذہن میں رہے کہ جو قائدین اور شخصیات ہیں جو قوم و ملت کے فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں ان کو تقویت پہنچانا انہیں مدد فرام کرنا ان کی تائید اور غوصلہ بڑھانا یہ بھی ملت کا کام ہے بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ تنگ نظری کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا یہ مولا کے چھنے والوں کی رویش نہیں ہے مولا علی نے تو ہمیں ایک قائدہ دے دیا اندرو ما قال دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ من قال کون کہہ رہا ہے ہمیں دلیل کی بنیاد پر استدلال کی بنیاد پر میں پھر تقرار کر رہا ہوں چپتے ہوئے جملوں کی پوسٹیں چل رہی ہیں اشتیال انگیزی کا ماحول ہے فرقہ واریت کی گرمیا گرمی ہے ایسے میں ملت کے جوانوں سے اور بچوں سے اور خواتین سے اور بچیوں سے بتاریش ہے کہ جیسے کرتا ایسا جواب نہیں دینا بلکہ اگر وہاں سے کوئی ایسا پیغام آئے کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہو وہ جملہ آپ کو چُب رہا ہو تو بس اسے تین ہی جملوں کا جواب دیں حسینیت جزیدیت پاکستان بس یہی جواب موسیقی